اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں نورملی اس طرح کی ویڈیوز میں نہیں اپلوڈ کرتا لیکن یہ ایک ایشوز ہے اونگوئنگ پریویس مند سے یا کچھ مند سے آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ بجلی کے بل جو ہیں ان کے اندر ایک جو ہے ایک نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے جس کو پرو ریٹا کنزمشن بولتا ہے تو یہ آپ کو کہاں پہ نظر آئے گی جو بجلی کے بل ہر کسی نے دیکھے ہوں گے میپ کو کے تو اس میں پریویس ریڈنگ اور کرنٹ مند کی جو ریڈنگ ہوتی ہے اس کے یونٹس لکھے ہوتے ہیں تو ساتھ میں ایک سٹیٹس کا کالم ہوتا ہے یا سٹیٹس کا خانہ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس سٹیٹس کے خانے میں یہ لکھا آ رہا ہے کہ پرو ریٹا بیسٹ کنزمشن تو پرو ریٹا بیسٹ کنزمشن کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے ساتھ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے پریشان بھی ہو جاتے ہیں چارجز جو ہے ہمیں لگائے جا رہے ہیں پرو ریٹا بیسٹ کنزمشن کے نام پر تو یہ ایک نالج بھی ہو جائے گا آپ کے لئے ایک انفرمیشن بھی ہوگی اور یہ پرابلم بھی فکسٹ ہو جائے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ ظاہر سی باتیں آج کل مہنگائی کا دور ہے اور انیمپلائیمنٹ کے ساتھ یہ چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی نئی چیز دیکھنے میں آتی ہے تو پھر ظاہر سی باتیں وقتی طور پر پریشانی ہو جاتی ہے کہ اس چیز کا پھر حل کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس سوائے کہ ہم اس کو سرچ کریں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو پرو ریٹا جو ہے پرو ریٹا بیسٹ کنزمشن پرو ریٹا ایک لاتینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایکارڈنگ ٹو دی فکسٹ پرو پورشن تو اس کو سمجھانے کے لیے سمپل یہ ہے کہ جو پرو ریٹا بیسٹ کنزمشن ہے یہ کسی قسم کی کوئی آور بیلنگ نہیں ہوتی کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ پرو ریٹا جو لکھا رہا ہے لفظ اس بل کے اندر تو یہ کوئی ایکسٹرا چارجز ہمیں لگ گئے ہیں یا آور بیلنگ ہو گئی ہے تو یہ آور بیلنگ نہیں ہوتی یہ ایک استعلاع جو استعمال کی جاتی ہے یہ فکسٹ پرو پورشن کی جاتی ہے یعنی آپ کا جو بجلی کا بل تیار کیا جاتا ہے مہینے کا تو اس میں اگر ریڈنگ جو ہے نارملی جس ڈیٹ کو ہوتی ہے آپ کی ریڈنگ اگر اس سے ایک دو دن پہلے ریڈنگ ہو جاتی ہے یا زیادہ دن پہلے ریڈنگ کسی طرح ہو جاتی ہے میٹر کی تو پھر جو آپ کا بلنگ منت ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا تیس دن کا یا اکتیس دن کا تو اس کو پورا کرنے کے لیے جتنے دن پہلے ریڈنگ ہوتی ہے آپ کے میٹر کی اتنے دن کا جو ایکسٹرا یونٹس ہیں آپ کے فکسٹ پرو پورشن کے حساب سے وہ آپ کے جو بل آنے والا ہوتا ہے مہینے کا اس میں وہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی مثال یہ کہ فور ایکزمپل جو ہے اگر کسی کے بل کی ریڈنگ جو ہے وہ سولہ تاریخ ہوتی ہے اور اس کا بل کی جو لاسٹ ڈیٹ نارملی ہوتی ہے پچیس چھویس یا ٹوئنٹی سیون مائی اس کی ہو سکتی ہے مائی کے اگر مہینے کی ہم بات کریں تو اگر اس کی ریڈنگ پندرہ تاریخ ہو جاتی ہے پندرہ مائی کو ہو جاتی ہے تو پھر لازمی اس کا جو بل ہے اس کے سٹیٹس کے خانے میں پرو ریٹا بیسٹ کنزمشن لازمی لکھائے گا اور اس کے جو ٹوٹل یونٹس کنزیوم ہوں گے مہینے کے ان میں ایک دن کے ایکسٹرا جو فکسٹ پروپورشن کے حساب سے ایک دن کے یونٹس شامل کیا جائیں گے تو اس کے لیے جو ہے یہ فکسٹ پروپورشن کے حساب سے آپ کا جو بل ہے وہ تھوڑا بہت زیادہ آئے گا لیکن یہ اس وجہ سے زیادہ آئے گا کہ آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ پہلے ہو گئی ہے نورملی جو ریڈنگ ہے وہ آپ کی ہونی تھی پندرہ سولہ تاریخ کو لیکن آپ کی ریڈنگ چودہ تاریخ کو یا پندرہ تاریخ کو ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو دو دن ہے وہ آپ کا جو بلنگ بند تھے اس میں پورے نہیں ہو پاتے وہ سولہ تاریخ تک لے کے جاتے ہیں اور اس طرح جو آپ کے ایوریج ہے آپ کے فکسٹ پروپورشن سے جو یونٹس کنزیوم ہوئے ہیں آپ کے اس پریویس مند میں تو وہ آپ کے ایکسٹر یونٹ اس میں ڈال دیا جاتے ہیں بل کے اندر جس کی وجہ سے آپ کا بل جو ہے بظاہر آپ کو ایک یا دو دن کا زیادہ محسوس ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ ایکچول ہے جو آپ کے پریویس اس مند کے اندر جو یونٹس کنزیوم ہو رہے ہوتے ہیں اسی کی بیسٹ پر وہ بل ہوتا ہے تو اس میں جو ہے آپ کو پریشان ہونے کی یا شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ پرو ریٹا بیسٹ کنزمشن ایک اس میں نیپرا کے رولز میں یہ چیز شامل ہے اور انہی رولز کو یوز کرتے ہوئے یہ پرو ریٹا بیسٹ کنزمشن کی بنیاد پر بل جو ہے وہ بلنگ کی جاتی ہے لوگوں کی تو اس میں جو ہے وہ پریشان بلکل نہیں ہونا آپ لوگوں نے اگر آپ نے پہلے دفعہ یہ چیز سنی ہے تو اس میں یہ کہ یہ ایک پرابلم ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہمارے بل میں جو پرو ریٹا بیسٹ کنزمشن آگئی ہے تو یہ صرف انہی لوگوں کے بجلی کے بلوں میں آتی ہے یہ دیکھنے میں جن کی ریڈنگ ایک یا دو دن پہلے ہو جاتی ہے نورملی اور ان کا بلنگ بند جو ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ان کا بل جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اس میں دیکھنے کو آتی ہیں پرو ریٹا بیسٹ کنزمشن اور جو وہاں پر لکھا ہوتا ہے جو جہاں پر آپ کا جو جس کے نام پر میٹر ہوتا ہے وہاں پر جو کریڈنشلز لکھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بھی ورڈنگ لکھی ہوتی ہے جس کو پرو ریٹا بیسٹ پریزنٹ ریڈنگ انسٹیڈ آف ریکارڈڈ یعنی یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے پرو ریٹا بیسٹ پریزنٹ ریڈنگ انسٹیڈ آف ریکارڈڈ یعنی جو آپ کا ریکارڈ کیا تھا ریڈنگ کو جو وہ تو ایک دو دن پہلے ریکارڈ کر لیا گیا تھا یہ اس بیس پہ بل نہیں ہوتا یہ پرو ریٹا بیس پہ بل ہے آپ کا یہ یعنی میپکو کی جانب سے یا جو ڈسٹریبیشن کمپنی ہے اس کی جانب سے آپ کو یہ بتا بھی دیا جاتا ہے بل کے اندر کہ یہ پرو ریٹا بیس کننمشن کا بل ہے نہ کہ آپ کی ریڈنگ کے حساب سے کیونکہ اس میں جو پکچر آ رہی ہوتی ہے اس میں ریڈنگ آپ کی کم ہوتی ہے جبکہ یونٹس اس بل کو بنانے میں آپ کے زیادہ لگتے ہیں تو ریٹ جو ہے وہ جو چل رہا ہوتا ہے جس طرح گورنمنٹ کے مطابق جو بجلی کے بلز کا ریٹ ہے وہ سہم وہی ہوتا ہے جو انہوں نے پہلے بتا دیا ہوتا ہے تین کی